اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی زندگی انقلابی پہلو پر کل بات کریں گے اگر اللہ کے رسول کی صیرت پر ہی نظر ڈالیں گے تو کسی اور کی زندگی میں ہمیں چھانکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے اپنے حساب سے اپنی سہولت ہے اور اپنے مزاز کے حساب سے اپنے مسلک کے حساب سے کچھ حدیث ہے کچھ نبی کی زندگی کے پہلو کو سمجھنے کی کوشش کی دراصل نبی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے وہی سوچ اپنے اندر پہ وست کرنا اصل سنت ہے اور نبی کی سوچ یہ تھی کہ میرا دین باطلہ دیار پر غالیب آ جائے خیر اس پر کل ضرور ویڈیو دیکھیں آج ہم کچھ اہم باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جہاں ہم سبھی عید ملاد النبی منانے کی تیاریوں میں ہیں جہاں جھنڈے لائٹنگ اور دگر مجلسوں میں مصروف ہے تو وہی دوسری طرح بھارت کے مختلف شہروں میں کئی سے ایک سماج کو نشانہ بنانے کی ساجیشوں کو شب و روز انجام دینے کی فکر میں فرقہ پرستہ ہے اس پر بھی بڑھنا ضروری ہے بھارت ایک لوگتاندرک ملک ہے اور یہاں کا مذہب انسانیت ہے اور ہونا بھی چاہیے اور یہی اس کی بنیاد اس کی روح ہے پر کیا واقعی یہ ملک لوگتاندرک طریقے پر عمل کیا جا رہے ہیں مسلم نوجوانوں کو ڈانڈیا میں شریک ہونے پر انہیں پکڑ کر بیٹا گیا پھر انہیں پولیس کے حوالے کیا گیا لہٰذا اسی پر آس تفسرہ ضروری ہے ویسے ایک اور بات اسی درمیان بھی یہ بھی ارچ کروں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو 1980 میں محسوس بینگلور کے درمیان ٹیپو ایکسپریس شروع کی گئی تھی جو ایکسپریس ٹرین تھی آج اس کا نام بدل کر وڈیئر ایکسپریس رکھ دیا گیا ہے کس انتہا تک ان کے دلوں میں غلازت بھری ہے اس سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خیر آگے اس پر بات کریں گے پہلے ڈانڈیا میں پکڑے گئے مسلم نوجوانوں کو جب پولیس کے حوالے کیا گیا تو انہیں چورہے پر خمبے کو باندھ کر پولیس کی جانب سے بیٹا گیا اور ایک طرح کا تماشا کیا گیا جس کے اطراف میں لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے جس کا ویڈیو اپنے آپ کو اس ملک کی سیکلور کہلانے والی بیٹ بنا رہی تھی اور اس پر نارے واضح بھی کی جارہی تھی گناہ صحیح تھا غلط تھا ایک الگ بحث ہو سکتی ہے پر کیا کس انسان کو اس طرح چورہے پر پولیس کی جانب سے خمبے کے پیچھے سے ہاتھ باندھ کر پیٹھنا کہاں تک درودھ ہو سکتا ہے مطلب اکثر یا سوچ و فکر کا تسلط سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نیو چانل کا اینکر گجرات پولیس کیسے ڈانڈیا کھیل رہی ہے دیکھو جسے ریپورٹ چانل پر چلاتا ہے اسے کیا کہا جائے آخر کس گھٹیاں اور گھرونی مانسکتہ میں یہ تمام لوگ ڈوب چکے ہیں قانون عدالت مقدمہ اب کیا اس ملک میں کوئی مائنے نہیں رکھتا جب کوئی مجھن صرف مسلمان ہوتا ہے تو اور کیا اب سڑکوں پر ہی پولیس پیچھلے کرنے لگی گی اور جو اپنے آپ کو لوگ تنطر کا چوتھا ستون کہہ رواتا ہے اس طرح خوش ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان کو چورائے پر پولیس مار رہی ہے لہٰذا آج کئیوں نے اس پر اعتراضات بھی درج کیے لیکن اکثر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اعتراضات کرنے سے ان پر کسی تیرا کا فرق نہیں پڑ رہا ایسے سماج بھی رہتی ہے اور مسلم دشمن سوچ اور فکر کے لوگوں پر اس سوڑیدان آئینے ہند کے تحت سخت کاروائی ہونی چاہیے پر کاروائی کرے گا کون آخر سبھی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی سرعام چورائے پر کیا جائے گا اور کوئی کچھ نہیں بولے گا روزان آپ کو کسی نہ کسی ترقی مسلم ایرو دی خبر آپ کو دیکھنے سننے ملتی ہے ٹپو سلطان پر جتنا بھی بولا جائے کم ہی ہے ہم نے اکثر ٹپو شہید پر بارہا ریپورٹنگ کیے پر حکومتوں کے اندر بھی کس حد تک ایک مجاہد آزادی کو لے کر بغض چیپا ہوا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ٹپو سلطان نے چار بار انگریزوں سے جنگ کی پر موجودہ حکومتیں اس پر تفسرہ کرنے کے ٹپو سلطان کو لے کر ہمیشہ نپرتی بیاناتی وہ لوگ دیتے ہیں جن کے اصلافوں نے انگریزوں سے مافی نامہ لکھ کر دیا تھا واضح رہے ٹپو سلطان نے چار بار جنگ انگریزوں سے لیڈی تو ساورکر نے چار بار مافی نامہ انگریزوں کو لکھ کر دیا تھے پر آج ساورکر گوڑ سے مہاتما بننے کے کاغار پر پہنچ چکے ہیں خیر آج ٹپو ایکسپریس کا نام بدل کر وڈیئر ایکسپریس رکھا دیا 1980 میں شروع کی گئی ٹپو ایکسپریس محسور اور بینگلور کو جوڑنے والی ایک سپر فاسٹ ٹرین ہے ٹرین سنگر لائن میٹر گیش ٹریک پر تین ڈھنٹے سے کم وقت میں 140 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے ٹپو سلطان محض مسلم بادشاہ ہونے کی بنیاد پر نام کو بدل دیا جانے کی بات کہی جاری ہے وہی وڈیئر ہندو راجہ تھا پر ٹپو پہلے مجائدے آزادی تھے جنہوں نے اپنی جان کو ملکہ ہند کے لیے قربان کر دیا آج مسلم بادشاہوں کے نام شہر کے ناموں کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے بھگواج اینڈا جبرن تھوپنے کی کوشش بھاگ پا اور سنگویچاردارہ کے لوگوں کی جانب سے مستقیل کی جاری ہے پر سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں کی طرح دنیا میں آج تک ظلم کبھی پنپ نہیں پایا ہے لہٰذا اس ملکہ عوام کو مذہب کی افیم کا نشاہ بہت دن تک نہیں پلا سکتے جلد بدلاؤ ضرور آئے گا اور اس کا انتظار بھی سبھی کو رہے گا کل چیس نے ملاد نبی کے موقع پر صبح دس بجے اجلاس کا اتمام سیرت کمیٹی اور فورٹ روڈ جماعت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اجلاس میں جماعت کے ذمہ داران اور امتظامی ہے کہ حالہ افسران بھی موجود ہوں گے اس کے بعد ملاد نبی کے جلوس کی شروعات فورٹ روڈ جنہ چاوک سے ہوگی فورٹ روڈ اولڈ پی بی روڈ آر ٹیو ہوتے ہوئے آسد خان درگاہ میں اختتامی اجلاس ہوگا لہٰذا کل صبح سے ہی ٹرافک کے راستوں کو موڑ دیا گیا کولاپور سے آنے والی بسیں گاڑیوں کو باپسائیڈ روڈ ارگن طلاب ہوتے ہوئے شرکت پارک ملٹری ایریا سے ہوتے ہوئے خاناپور روڈ سے آگے جا سکتے اسی طرح اس طرف سے آنے والی سواریوں کو بھی انہی راستوں کا استعمال کرنا پڑے گا اید ملاد نبی کو لے کر کافی پولیس بندوبست بھی کیا گیا سولیباؤں میں اید ملاد کیس کو سلجانے میں بیلگام پولیس نے کامیابیاسی کیا ساتھ میں دو پولیس والوں پر بھی ڈیوٹی کو سہی طریقے سے نا کرن کی بنا پر کاروائی کرتے ہوئے نے مازول کیا گیا ایک طرح گینگوار ہی اسے کہا جا سکتا ہے ڈی سی پی رویندر گھڑا دی نے صافیوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ اب تک اس ڈبل ملاد کیس میں چھے افرادوں کو گرفتار کیا گیا بھیڑ کی شکل میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے دو افرادوں کی موت ہو گئی تھی پہلے ایک گیروہ نے محش مراری پر حملہ کیا جس میں اس کی موت ہو گئی اسی طرح سے دوسرے گیروہ نے بھی پرکاش پارٹیل پر حملہ کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا یہ طلاق کے مطابق پچھلے کچھ مہینے پہلے دونوں گیروہ کی معمولی بات کو لے کر آپس میں ٹکرائے تھے آخر کار دو کی موت سے یا اختلافات منظر عام پر تو آئے کیا ان دونوں کی موت سے یہ گینگوار ختم ہوا یا پھر انتقامی لڑائی کی شروعات ہوئی یا اسی بھی چرچہ عوان میں کی جاری ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ دا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی